محمد آسم اقبال محمد آئلی محمد آئلی کیمل دودھ دیتا ہے ایدو لازا آپ بتاؤ سانہ سواری چلو میں بتاتا ہوں اب اس کی دیپت پر بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا کہ یہ ریگستان میں یہ وہ واحد جانور ہے جو آرام سے میلو میل سفر کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو اونٹ پہ ہی کی تھی اس کے پاؤں اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے کہ یہ جب مٹی میں دھستے ہیں تو انہیں گرب بن جاتی ہے بریگستان میں آپ نے دیکھا ہوا کہ مٹی ہی مٹی ہے اور کو کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے مٹی ہی مٹی ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو آئیلڈز ہیں آئیلڈز سمجھتے ہیں یہ جو پلکیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ اتنی بڑی بنائی کہ جب مٹی اس کی طرف آتی ہے نا تو اس کی آئیلڈز نہیں پھت جاتی اس کی آنکھوں میں نہیں جاتی اس کا ویشن خراب نہیں ہوتا یعنی وہ دیکھ صحیح طریقے سے سکتا ہے کیکٹس پلانٹ جس میں کانٹے نکلے ہوتے ہیں پانی ہوتا ہے اونٹ اس کیکٹس پلانٹ کو کانٹوں کے ساتھ کھا سکتا ہے اور اس کو چوبے گا نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا بنائے اونٹ کو اور اس کو جو پانی ہوتا ہے پھر آپ کو پتا کہ اونٹ کا جو ہوتا ہے اس طرح جا رہا ہے اس کی ایک ہمپ ہوتی ہے پیچھے کبھ نکلی ہوتی ہے اس میں وہ پانی جمع کرتا ہے اپنا اب آپ نے کبھی بھی کسی بھی جانور کے بارے میں اس طریقے سے بھی سوچا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا کیوں بنایا ہے اب اللہ کا نظام دیکھیں کہ وہ مغرمت جو ہر جانور کھا جاتا ہے اس چڑیا کو نہیں کھائے گا کیوں؟ کیونکہ اس کا مفاد ہے اس کی وہ مدد کر رہا ہے اس کی وہ ہیلپ کر رہا ہے ایک صحابی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی شرٹ اٹھائی اور بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پتھر باندے ہوئے کھانا نہیں کھایا میں نے بھوک لگری کھانا نہیں کھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرٹ اٹھائی اپنی کمیز اٹھائی اور دو پتھر باندے ہوئے اس صحابی سے زیادہ پتھر باندے ہوئے تھے اور بولا میں نے بھی پتھر باندے ہوئے مجھے بھوک لگری میں نے بھی کھانا نہیں کھایا ایسی عالت ہوتی کہ نماز کے بیچ میں جماعت ہو رہی ہوتی تھی اور پھر کچھ صحابی پیچھے بھوش ہو جاتے تھے بھوک کی وجہ سے کھانا نہیں کھایا ہوتا تھا اور آج ہم جو ہے وہ ایک وقت اگر ہم کھانا سکپ ہو جائے ہم سے تو ہم جو ہے وہ ناشکرے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کھانا نہیں دیا تُو نے یا ایسا ہے یہ کھانا اچھا نہیں بنا یہ کیوں کرتے ہیں ہم اس طرح کیا آپ کو اس طرح کرو گے حقی بات ہے کیا گیرنٹی کیا ہے اگر کوئی آپ کے سامنے آئے اللہ کا ناشکر اس کو کیا بتاؤ بھی کیا کرنا چاہیے اللہ کا شکر آدھا کرنا چاہیے